دیکھیں پولیس کے مطابق اس کے بھائی نہ مارا ہے اس کی فیملی کے مطابق پولیس نے مارا ہے کیا اس کے اتنا بڑا قصور تھا کہ اسے مار دیا جاتا بلکہ احسن شاہ اس سارے وقوے کو کا ایک پڈیوسر تھا اس سارے وقوے کو بنانے والا تھا واپس میں بیٹھتے تھے کوئی شگر میلہ لگاتے تھے تو احسن شاہ جو ہے وہ جان بوجھ کر ٹیپو کے بیٹے بللاج کو دیش دلاتا تھا یہ اس دوران اپنے ٹیلی فون سے اس کی ریکارڈنگ کرنی تھا جو یہ ریکارڈنگ آگے بیٹھتا تھا احسن شاہ کی ان مخبریوں کا بلاج کو ایک دفعہ علم ہوا تھا شک ہوا تھا جس پر امیر بلاج نے اسے فارق کر دیا تھا حقیقت میں یہ بلاج کی جگہ ایک ڈاؤن بننا چاہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام یہ محمد عاصف ناظرین احسن شاہ کو مار دیا گیا کس نے مارا ہے اس کے بھائیوں نے مارا ہے یا کسی اور نے مارا ہے اور بلاج کا جو مڈر ہوا تھا اس کے پیچھے احسن شاہ کا کیا کردار تھا میرے ساتھ سینئر انکر پرسن معروف صحافی رانہ عظیم سا موجود ہے ان سے جانیں گے کہ یہ اندر کی خبر کیا بتاتے ہیں اسلام علیکم رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ احسن شاہ کو کس نے مارا ہے دیکھیں پولیس کے مطابق اس کے بھائی نے مارا ہے اس کی فیملی کے مطابق پولیس نے مارا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں پولیس کے مطابق بھائی نے جو فیر درج ہے اور فیملی کے مطابق کہ پولیس نے مبائنہ پولیس مقابلے میں مارا ہے اب اس پر انویسٹیکشن کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی یہ سامنے آ جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ احسن شاہ تھا کون کیا اس کا اتنا بڑا قصور تھا کہ اسے مار دیا جاتا یہ ایک بڑا سوال ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں تو اس سوال کو اگر دیکھیں تو احسن شاہ کا شاید اس سے بھی بڑا قصور تھا میں آپ کو یہ بلکل بریکنگ نیوز دیتا ہوں اور میں اس سے پہلے بھی کیونکہ میں اس کیس پہ بہت حد تک کام کر چکا ہوں آپ کو بتا کہ احسن شاہ اس صرف مخبری دینے والا نہیں تھا بلکہ احسن شاہ اس سارے وقوے کو کا ایک پڈیوسر تھا اس سارے وقوے کو بنانے والا تھا اس ساری فلم کو ریلیز کرنے والا تھا احسن شاہ انہیں تین دفعہ تین دفعہ بلاج کا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تھرا دینا یعنی مخبری دینی اس نے تین دفعہ دیتا تین دفعہ مروانے کی کوشش کی پھر تیسرا جو تھی یہ والی شادی والی جہاں پر ایک ایک منٹ کی ویڈیو یہ میں آپ کو ایک مزید والی وقت آ رہا ہوں کہ جب یہ سارا وقوہ ہوتا ہے تو باقیدہ ایک شخص یہ جو انویسٹیگیشن میں ہے ایک شخص باقیدہ ویڈیو کال پہ احسن شاہ کو یہ سب کچھ دکھاتا ہے اور احسن شاہ سے نشان دہی بھی لیتا ہے کہ کون کون سے بندے جو ساتھ ہیں وہ مضاحمت کر سکتے ہیں تو احسن شاہ کا قصور تو بہت بڑا تھا اس کے بعد ٹیپو کے بیٹے کی اور ٹیفی بٹھ کی نڑائی ختم ہو چکی تھی بہت حد تک جب یہ بیٹھ کر واپس میں بیٹھتے تھے کوئی شگر میلہ لگاتے تھے تو احسن شاہ جو ہے وہ جان بوجھ کر ٹیپو کے بیٹے پر لاج کو تہشت لاتا تھا اور اکثر لوگ تہشت میں آکے باتیں کر دیتے ہیں میں فلاہ کو مار دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا یہ اس دوران اپنے ٹیلی فون سے اس کی ریکارڈنگ کر دیتا تھا جو یہ ریکارڈنگ آگے بیٹھتا تھا یعنی جو کام نہیں ہونا تھا اس پہ بھی اس نے کردار آدھا جیسے نے احسن شاہ اٹھایا گیا ہے اس وقت یہ زخمی تھا تو مجھے وہ اچھی طرح بتا ہے کیا وہ اپنی بیوی کو بتاتا کہ میں بلاج کو مروا رہا ہوں کہ احسن شاہ کی ان مخبریوں کا بلاج کو ایک دفعہ علم ہوا تھا شک ہوا تھا جس پر امیر بلاج نے اسے فارق کر دیا تھا پھر یہ مختلف لوگوں کے تلے اور منتنے ڈال کر دوبارہ آیا اور دوبارہ پھر آ کے اس نے کام کو تیز کیا حقیقت میں یہ بلاج کی جگہ ایک ڈاؤن بننا چاہتا تھا ابھی بھی تیفی بٹ کی گرفتاری ممکن ہے میں حرص کروں کہ ایف آئی آر میں جتنے لوگ بھی ہیں ایک دفعہ ان کی گرفتاری ہوگی گرفتاری کے بعد وہ خانہ نمبر دو میں جاتے ہیں بے گناہ ہوتے ہیں گناہ غار ہوتے ہیں یہ انویسٹیکیشن کے بعد ہوتا ہے قانون انویسٹیکیشن کے یہ ہے کہ ایف آئی آر میں درد تمام افراد کچھ شامل تفتیش ہونا پڑتا ہے اور کیس کیس میں لے کے جا رہے تھے جب انکانٹر ہوا پولیس کے مطابق کہ ہم اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے اس نے نشاندے کی تھی کہ فلان جگہ پر میرے ساتھی ہیں تو ان کی نشاندے ہی پار انہیں پکڑنے کے لیے جا رہے تھے پولیس کے جو ایف آئی آر ہوتی ہے جس میں مدعی پولیس ہوتی ہے اس میں کوئی چیز بھی ہو اب مت اسے سیرس لیے اپنے ذرائع سے کام لیا گئے احسن شاہ کے بائیوں کو اب پولیس پکڑے گی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے ایف آئی آر کے مطابق تو پکڑے گی پکڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ ان کا کردار ہو سکتا ہے میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا قدرتاں دیکھیں میں بھی ہوئی اور اس کا رہا ہوں کہ نہ آپ تھے وہاں پہ نہ میں تھا احسن شاہ کے حوالے سے جو میرے پاس انفرمیشن تھی تینوں دفعوں کی وہ میں نے آپ کو دیئے میں ان رپورٹرز میں شامل ہی نہیں ہوں جو تکے سے خبر دے یا جس کے بات خبر نہ ہو لیکن آپ نے آپ کو دکھانے کے لیے خبر دے جو میرے پاس خبر ہے میں نے آپ کو وہ دیئے کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے جو بھائیوں کو نامزد کیا گیا دیکھیں ایک بھائی کے خلاف ہوئی ہے باقی نامالوں میں اگر پولس چاہے گی تو یہ دشمنی ختم ہو جائے گی اگر پولس نہیں چاہے گی تو یہ دشمنی پروان چلے گی